لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت کی نہریں جنت کی چار نہروں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا یا جنت کی نہروں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا آج کے اس درس کا مقصد ہے کہ حدیث شریف کی روشنی میں ہم ان جنت کی چار نہروں کے نام آپ کے سامنے پیش کریں اس روایت کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اس روایت کو امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان چہروں ان چار نہروں کے کیا نام ہے سیحان ایک کا نام سیحان ہے وَجَيْحَانٌ ایک کا نام جیحان ہے وَالْفُرَاتُ ایک کا نام فُرَات ہے اور اسی طرح وَنْنِيلُ اور ایک کا نام نیل ہے كُلُّمْ مِنْ أَنْحَارِ الْجَنَّةِ کہ سب کے سب جو ہیں یہ جنت کی نہروں میں سے ہیں تو جنت کی یوں تو اور بھی بہت ساری نہروں کا ہمیں ذکر ملتا ہے لیکن یہ جو ایک روایت میں چار نہریں جمع ہوئی ہیں جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے اسی طرح جنت میں دودھ کی نہریں بھی ہیں جنت میں شہد کی نہریں بھی ہیں جنت میں شراب تہور کی نہریں بھی ہیں جنت میں اور انواع و اقسام کی نہریں ہیں پانی کی نہریں ہیں اور بہت ساری اللہ تعالیٰ نے نہریں بنائی ہیں پھر ان نہروں کو مومنین کا جنت میں جانے والوں کا تابع بھی بنا دیا ہے کہ بعض ایک نہریں تمہارے ہاتھ کے اشاروں سے کبھی یہاں کبھی وہاں چلیں گی تم چاہو گے تو انہیں زمینوں کے اندر لے آو گے شاخیں بنا کر بھئی اللہ تعالیٰ جب عطا فرمائیں گے تو ان کی رحمتیں ہیں ان کی نعمتیں ہیں وہ بندے کی تابع کر دیں گے ساری کی ساری چیزیں جب یہ تابع ہو سکتا ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں آپ کا خادم آپ کو اتنا ہی بھر کے گلاس میں دے گا آپ کہہ رہے ہیں میں نے پاؤ گلاس پینا ہے آپ سوچ رہے ہیں آپ کو وہ اتنا ہی دے گا آپ کو آدھے گلاس کی طلب ہے وہ آپ کو آدھا گلاس ہی بھر کے دے گا تو سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی انسان سوچ نہیں سکتا یہ چیز خود بھی بھرے تو کبھی بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں آدھا پیوں گا کہ پاؤ تو ایسا کرتا ہوں ایک پاؤ دال لیتا ہوں پھر اگر اس کے بعد بھی اور زیادہ ضرورت ہوئی تو تھوڑا سو اور جوس پی لوں گا کبھی انسان کہتا ہے کہ یار مجھے نہ ایک کپ چائے بنا دو وہ ایک کپ چائے کے بعد بولتا ہے یار ایک اور بنا دو تو انسان خود کبھی اپنی طلب کے بارے میں شور نہیں ہوتا لیکن چونکہ وہاں رب کائنات کا نظام ہے انتظام ہے تو وہاں پہ خاص انتظام ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں اس پرندے کا مجھے گوشت کھانا ہے ابھی سوچ رہے ہیں کہ گوشت آ گیا اچھا جنت میں کسی چیز نے ختم نہیں ہونا تو آپ نے کھا لیا تو وہ پھر پرندہ بن کے اڑ گیا سبحان اللہ یعنی اللہ تعالی کی طرف سے انتظامات ہیں نا اللہ تعالی کی طرف سے خاص انتظام ہے اس لئے اللہ تعالی نے کیا کہا ہے کہ میں نے جنت اعدت للمتقین یہ بنائی ہے تقوی کرنے والوں کے لئے یہاں تم نے صبر کیا وہاں تمہارے لئے جزا ہی جزا ہے وہاں صبر نہیں ہے وہاں پر صبر نہیں ہے وہاں نعمتیں کھلی ہیں جاؤ میرے بندوں کھاؤ اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ بے شک جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالی کا دیدار ہے اور ہم اللہ تعالی کے اپنے جنتی بندوں سے کلام کو تو پہلے ذکر کر چکے ہیں انشاءاللہ تعالی پھر دیدار رب کو بھی ذکر کریں گے اور یہ بھی ذکر کریں گے کہ اللہ تعالی کا دیدار کیا صرف ایک ہی دفعہ ہوگا یا بار بار بھی ہوگا